بسم اللہ الرحمن الرحیم مہرحال اب صدیوں دی جاتی رہیں گے اور اگین کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے مگر غاصبوں کے خلاف یہ تاریخی واقعہ ہمیشہ محمیز کا کام دیتا رہے گا افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے تین مین کردار یہ الگ بات ہے کہ تینوں ہی اب شکست خوردہ ہیں اس وقت ہمارے صد موجود ہیں نرندر مودی صاحب رام رام مرشد ہمارے صد موجود ہیں اشرف غنی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو بائیڈن صاحب ہلو میرے طرف ہٹا لیٹ گو کر رہا ہے آپ چونکہ مین کردار ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوا اس ریاست کے نمائندے ہیں جس نے اپنی ملٹری پارک کے زوم میں افغانوں کی زندگیاں برباد کر دیں ایک پورے خطے کو تاراج کر دیا تو اس لیے مجھے لگا کہ آپ اہم ترین آدمی ہیں ذرا تھوڑی سی آپ کو ریسپیکٹ تو دینی چاہیے میں کی کی تا ہے افغانی اندنال آپ کی پولیسیز نے تین نسلیں برباد کر دیں میری جو عمر ہے اس وقت میری پولیسیز جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں رہی آپ کو پتا ہے کہ جو مناظر تاریخ نے دیکھے ہیں جس طرح سے آپ کے جہاز دم دبا کر بھاگے ہیں جس طرح سے افغانی بچارے ان جہازوں سے لٹک کر اور پھر نیچے گرے ہیں وہ جو نوجوان ہے جو فٹبال کا پلئر تھا یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے آپ جو تیزی سے بھاگے ہیں جو ایکزٹ آپ نے کیا ہے وہ بھی آپ نے ایک پولیسی کے تحت ایک سازش کے تحت کیا آپ کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ایک قوت جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں رہ سکے گی نتیجہ یہ ہے کہ خانہ جنگی ہوگی نتیجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں آگ بھڑکتی رہے گی افغانی آپس میں لڑتے رہیں گے اور اس آگ کے شولے چین کو بھی رشیہ کو بھی پاکستان کو بھی ایران کو بھی سب کو جھلساتے رہیں گے یہ آپ کی پلاننگ تھی اگر آپ نیک نیتی سے اسی ارتقائی عمل کے تحت تمام افغانوں کو اس میں شامل کرتے تو دو ٹریلین ڈالر میں واقعی ایک پوری قوم کھڑی ہو جاتی مگر آپ کی نیت ہی نیک نہیں تھی ایک سو انہتر تقریباً ایک سو ستر ملین ڈالر کا انظام ہے آپ پہ اللہ تکیسا میں کوئی دس ڈالر ری ہوں دا میں اپنی شیخ سیج طرح کرا لیں دا جنہیں پیسے لے گئے وہ درائی فروڈ کریسے لے گئے یار آپ اندازہ کریں کہ افغانوں کا یہ شخص رہنمہ بنا ہوا تھا نیو یورک کا جو مہنگا ترین علاقہ ہے وہاں ان کی سابزادی کا قیام ہے اور یہاں افغان بچی ہیں افغان بچے افغانی ہمارے جو بہن بھائی تھے وہ بھوکے مر رہے تھے جانوں سے جا رہے تھے یہ صرف عیاشی کرنے آئے تھے انہوں نے میرے افغانی پرامہ نے میرے انعال کی کی تھے اے آفدیر کاڑ گالے تھے نا دسی میں اپنا مکان میں چھ سمان پیائے ہوئے تھے میں سارے چھڑ کے تالہ لکے نس کی محل چھوڑ کے بھاگے ہیں آپ اور میں میں تالہ بھی نہیں لایا انہوں میں کلا چھڑ کے پامے ہوتے ہیں انہوں بلی بچے تینجی رہے ہیں میرا تے کار خراب ہو گیا نا میرا تے محل خراب ہو گیا نا یا یہ بڑا تیز ہے رو رو کے کیمرا لینڈیا ہے تڑیو اور یاں جانب ہاں بڑی گل بات ہے میرا اس کے ساتھ طرف کر سکتے اوہ اچھ رف گڑی کالی سونوں میں میں اچھ رف کہہ رہے میں تیری کڑی فیکی تھی ہے اوہ سوال پورا اُلند ہے تیری چاہو بلند ہے یہ صفال یاد آپ میں سے سوال کریں میں آپ سے کیا سوال کروں گا میں لگتا ہے میں اوبر آ لائے اور نال لائے گیا اچھا مسٹر پریزیڈنٹ یہ بتائیے کہ یہ ٹوائلائٹ آف کریئر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سبکی آپ کے حصے میں آئی ہے دیکھیں جی ٹوائلیٹ تو یاد ہے ٹوائلائٹ ہاں ٹوائلیٹ یو ایس پریزنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے جنہاں بھی صدرہ ہے اور تو کوئی نے کوئی الزام ضرور لگا ہے ہاں نہیں ہوتا تو رہا ہے اور بھی بڑے بڑی سبکیاں جو ہیں یو ایس پریزنٹ نے فیز کی ہیں جب آپ ویت نام سے نکلے تھے وہ بھی آج دیکھی کہ سائیگون مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اب مگر تاریخ اس کو تو یاد رکھے گی مگر کابل مومنٹ جو ہے وہ ساری زندگی آپ لوگوں کو ہونٹ کرتا رہے گا یہ جو تصویریں ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جو مناظر ہیں کہ یو ایس پلینٹ ٹیک آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ جہاز سے لٹکے ہوئے ہیں گر رہے ہیں جب جہاز دوسرے ملک میں اترتا ہے تو وہاں بھی تین لاشیں اس جہاز سے برامت ہوتی ہیں یہ سارے واقعات امریکہ کے موپر کالک مل گئے ہیں اور یہ صدیوں لوگوں کو یاد رہیں گے اینا تھا تیارہ کٹ تھے بڑیچ تیارہ زیادہ لگ انڈیا اور دیس بول دا کیوں نہیں کاؤن تھا ہونہ دی کروڑ کھا کھا پھنبل ہونڈے ہیں دیکھو انہیں تو جرد نہیں کی میرے کہ نیچھ میں مار دیں ہاں ہونی تو نہیں چاہیے اور مار بھی نہیں ساکتے دیکھو کہ کروڑا ڈھرو ہے ابھی تک کافی لوگوں نے مجھے پریزنٹ تسلیم ہی نہیں کیا اچھا اچھی پوچھو تو جیل نے ہی نہیں کیا جیل بھی کہیں دی یہ ذرا ہیل ہے تیری پتی موک جائے تیرا کاروبار فلاوب ہو جائے دیکھیں نا جو سبکی ان کو ہوئی ہے پیرال ایک بڑا ملک ہے فلاوب کیا ہونا ہے بگر تین عرب ڈالر انہوں نے وہاں انویسٹ کیا افغانستان ہاں ہاں جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نہیں مجھے نہیں پتا کوئی ٹرم نہیں پتا ہے کوئی جان لگے ساری ہوں فائلہ نہ لے گئے تین سو ملین ڈالرز تو صرف انہوں نے وہ جو سلمہ یا سلمہ سلمہ نہیں سلمہ ڈیم بنانے پر انویسٹ کیا تھا کیا فیدہ ہے ڈیم بنانے پر انویسٹ کیا تھا دو ہزار سولہ میں موصوف نے آکے افتتہ کیا تھا اس کا اور انہیں کافت ہوتے تھے اور آپ دیکھئے ناظرین اے گرامی یہاں مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے چاہے فرد ہو چاہے قومیں ہوں سب کو اس سے سیکھنا چاہیے قرآن کا اعلان واضح اور حتمی ہے اور خاص طور پر طاقت کے اور کامیابی کے دنوں میں تو اس آیت کو روز سننا چاہیے چاہے قوم ہو چاہے فرد ہو وَتِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاس وَتِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاس سورہ آلِ عمران کی آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں بیس سال پہلے جس سے امریکہ نے اقتدار چھینا تھا آج بیس سال بعد وہی دوبارہ اقتدار پر قابض ہے کیا خبر کل کو جانے کیا ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے چاہے قوم ہو چاہے فرد ہو اگر کوئی کامیابی ملے تو اسے خیر کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں اچھا یہاں یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو طالبان کی جدو جہد کی تحسین ہے بیرونی جارہیت کے خلاف یہ ویسے ہی ہے جیسے ہندووں مسلمانوں اور سکھوں نے انگریزوں کے خلاف جدو جہد کی جیسے فلسطینی اسرائیل کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں یہ ویسے ہی تحسین ہے جیسے کشمیری بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف کر رہے ہیں جیسے عراقیوں نے امریکیوں کے خلاف کی جیسی ویت نمیز نے امریکیوں کے خلاف کی تھی تو یہ بیرونی جارہیت کے خلاف جو جدو جہد ہے اس کی ہم تحسین کر رہے ہیں جو طالبان کا طرز حکومت رہا ہے اس سابقہ اس کی یہاں بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی اوہ وڈے پائن کل سنو یہ کوئی نئی سازش بننے جا رہے ہیں اگے ہور کرو ایک دوسرے کو برداش بھی نہیں کر رہے اور اب نئی سازش کا بھی چکر چلا رہا ہے یار گلس ہو اے نا دے ملک دا طالبان نل بڑا پرانا تلکھے ساڑی صلا کرتا نہیں کوئی ترلا کرنایا کوئی ہو سکتی صلاح صلاح صنی یار آپ اندازہ کریں جو ہیلیکاپٹر دیا تھا افغان فوجیوں کو وہ کس کو مارنے کے لئے دیا تھا وہ آپ نے دیا تھا طالبان کو مارنے کے لئے 800 سے 1000 افغانیک ایڈٹ ہو جائے گی آپ نے خون بہایا ہے ان کا او چوپر نو ویک ہے منو بڑی تکلیف او طالبہ نا لینو چوپر نو ٹرانگا بنا کسی بھئی گل پہ لگی ہے انہیں ساڑھا بڑا نقصان کیتا ہے عشرف غنی صاحب نے یہور کی انہا پیسہ مگوایا ہے ہر پندرہ دن بعد کلسی پیسے بھیجی ہو کدھی کہتے ہیں ڈریکنی رہنے تھے پیسے میں دینے میں پیسے بھیجی نووے عرب ڈالرز تو آپ نے صرف ان کی فوجیوں کی تربیت پر خرچ کی ہے کوئی نووے عرب ڈالر مانگ پتا دے نہیں کھیٹ دے رہا سووے عرب ڈالر سونے دے بیٹھتے ساندھا رہے او کی کر دے ہیرے کھاندھا رہے نووے عرب ڈالر ایک رقم ہوتی ہے ہوئے 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 کوئی جی فوج ٹرین کیتی ہو پیشانوں کھولیاں چلا ہونڈ دائی ہوئے ہوتی چھے دن نکھ رہتی لگے تھا نبے عرب ڈالرز تو باؤں کھا گئے اور ساؤں گئے ہوتے ہی انہوں پہ پیسے کٹ دیتا ہے ساؤں کی دیتا ہے ساڈے تھے آپ نے ڈپ گئے انہوں پہ ایسے آپ نے سب لولی پوپ ہی دیا ابھی تک کسی موائے دے کی شکل میں کبھی کوئی نیوکلئر موائے دے کی شکل میں آپ نے کوئی آسانی ہی نے دے دی لولی پوپ دے انہوں آنکریب دے نہ لانے یہ سمرے لولی پوپ لیندہ چنگا لائے انہوں میں پیسے پی جو آئے میں کہا میری دیبکارہ گلک رہی یہ دو سال جانلی ریبر نہ میری گلک رہی ساؤں نو فلاب توسی کی تہلاکی سمجھ میں دے بندے ٹرین کر کے بڑے پیجے ادھر بلوچستانہ لیسائٹے ادھنی کےڑی چکی دے آٹا کھاندے جاندے ہیں بڑے جاندے ہیں پیسے توسی پاکستانی غریب بھی ہو اور اکڑ بھی پاکستانی پانچ لاکھ روپے تو اندیہ کا کیاندے خلاف غزر لکھ سکتے ہو اب آپ دیکھئے کہ اس وقت سب سے بڑا بینیفیشری اگر حالات آگے ٹھیک رہتے ہیں اور اللہ کرے کہ ایک امن جو ہے وہ افغانستان میں قائم ہو سب سے بڑا بینیفیشری چائنا ہونے جا رہا ہے اس صورتحال کا کیا آپ مارے دوست نہیں ہیں میں صرف حق اور انصاف کا ساتھ دیتا ہوں دنیا میں بنیادی بات یہ یعنی میرا آپ جیسے بزدل بھگوڑے اور وطن فروش کا تو میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا کیا جی میں دوڑیاں ضرور ہم پر بھگوڑا نہیں جیتی تہیرین علتو دا بھگوڑیاں لگتا تیری شلوارے کے شلو نہیں چھڑتی اچھا میں انہوں رسپانس بھلا کیوں نہیں دے رہی ہے کیا ہوں یعنی پھر امداز مانگ لینا بات بھلا کہے بسی صاحب جو بھی ہو رہا بھگوستان میں میں دیکھنا ہوا سڑتے بغیر کہ میں حکومت سے رہا تھے وہ تو ہڑیاں گڑیاں چلائی جان رہا تھے وہ گڑی تے یو ایس لکھیا ہے انہوں نے اتے برش بھیر کے لے تا زبور تا خمار کھاتا ویسے مسٹر پریزیڈنٹ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو آج آپ کے ہتھیار آپ کی ٹکنالوجی آپ کی بے شمار گڑیاں جو افغان فوج کو آپ نے دی تھی آج آپ کے بدترین دشمنوں کے ہاتھ چلا گیا اوہ ہوای فیرف کی کارتے رہے ہیں انہوں تکلیف ہوندی یہ کہ ہائے داس ڈالنر دی کولیز آیاں ہوندی اپنی حکومت چلا دو نا دی تلاشی لینے اے دا اہی پرابلم ہو رہا ہے اے کدھی نپال چو بڑھ جان دا کدھی بنگلہ دی چو بڑھ جان دا کدھی سری لنکر چو بڑھ جان دا اے دا مکینیری کیا ہے ہندوستان بڑھ میں نوچھ پیڑا دا ڈالنہ ہوندہ میں امریکہ جو بڑھ جانے تھا انہوں نے کہنا دی پڑھ بھی یار دیکھیں ویسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہی جو مختلف ان کے ٹولز ہیں پوری دنیا کی جو ریاستیں ہیں خاص طور پر ترقی پذیر انہیں جس طرح تنگ کرتے ہیں ان کی آرم ٹوشٹنگ کرتے ہیں کبھی فیٹف کے ذریعے کبھی ورلڈ بینک کے ذریعے کبھی آئی ایم ایف کے ذریعے ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے فوری جو امداد تھی افغانیوں کی افغان حکومت کی وہ بند کر دی آٹھ نو بلین ڈالرز جو افغان حکومت کے دینے تھے وہ انہوں نے بند کر دیئے مگر بات وہی ہے جو بائیڈن صاحب جو یاس یگانہ چنگیزی نے کہی تھی یگانہ نے کہا کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا ایجزیکلی جو آپ جیسی قومیں جو اپنے آپ کو سپر پار سمجھتی ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ جیسے منعوض ہو ساری عمر پیسے لیتا نا اب کہہ رہا ہے منعوض تو سی شیئر پورا سنان دے رہنے ویچھے جو گرنے سے کرتا یا گانے تو باہر جیڑا پاؤز لیا ہے نا پیرو ٹیمنگ مل گئی آپ جیسا کوئی بھی شفرد ہو آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے یہ قوم ہو جب وہ پاور کے ٹکنالوجی کے پیسے کے زوم کا شکار ہو جاتا ہے تو یگانہ کہتا ہے خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا اپنے آپ میں نہیں رہتی ہیں آپ جیسیل اچھا پورا سناؤ دھان موقع دے ہو یگانی دبا دے رہنے میرا پکانہ بنا دے خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے بات یہ ہے ایتھے بریک بن دی ہے ہاں جی پیڈوسر صاحب ابھی یا تھوڑی سی آپ کی اور دھلائی ہو نہیں ہے ابھی بریک نہیں بنتی پیڈوسر میں نے پچا کیسے بریک بنے تو بات یہ ہے کہ ایک حکمتی عملی پاورس کی ہوتی ہے ایک حکمتی عملی پیسے والوں کی ہوتی ہے اور ایک وہ ہستی ہے جو مسبب الاسباب ہے وہ لوگوں کے لیے کیسے کیسے رستے بناتی ہیں آج آپ لکھ لیجئے آپ جتنے بھی رستے بند کر لیں گے کہ دیکھو دوبارہ اسی قوم کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے دوڑا آئی ہے پہلے چاہوں گے چلانو جاہاں بسے اگر یہ گانے تھے تو اسی شیر مقاضد ہے تو شوز ہی ریٹنگ ہوتے چلے جائے آپ کو بتایا آپ کے محکمہ دفاع کی یہ رپورٹ ہے نیو یورک ٹائمز میں وہ شائع ہوئی تھی کہ افغانستان میں مادنی وسائل کا دھیر لگا ہے ختم نہ ہونے والا تانبہ کوبالٹ کوئلا خام لوہا تیل گیس اور پھر قیمتی پتھر اور سب سے بڑی بات جو آپ کے پوائنٹ اف یو سے باعث سے فکر ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ اس پورے خطے کے بدخواں ہیں خیرخواں نہیں ہیں نہ آپ کو افغانوں سے کوئی محبت تھی نہ جمہوریت سے کوئی محبت تھی آپ صرف نفرت کر سکتے ہیں برباد کر سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں لیتھیم کا سعودی عرب کہا جاتا ہے جیسے سعودی عرب کی تقدیر بدل گئی نسلیں سبر گئی تیل نکلنے کے بعد ویسا ہی لیتھیم افغانستان میں پایا جاتا ہے شاہ جی یہ لیتھیم کیا ہے آپ یوں سمجھئے کہ اس وقت اور خاص طور پر مستقبل قریب میں لیتھیم تیل سے زیادہ تیل سے زیادہ قیمتی دھات بننے جا رہی ہے جی یہ جتنے آپ کے موبائل گیجٹس ہیں جتنے آپ کے سیل فونز بنتے ہیں الیکٹرک کارز ان میں جو بیٹریز ڈلتی ہیں ان سب میں لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ انتہاؤں کو چھونے والی آنے والی دنوں میں کیونکہ یورپین ممالک اور خاص طور پر جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ اب زیرو کاربن پالیسی پہ جا رہے ہیں کہ اگلے دو سال میں چار سال میں پانچ سال میں میکسیمم دس سال میں زیرو کاربن پالیسی پہ جا رہے ہیں یعنی کہ تیل پر گاڑیاں نہیں چلیں گی اور زیرو کاربن کیسے ممکن ہوگا جب الیکٹرک کارز میں وہ بیٹریز ڈلیں گی جن بیٹریز میں لیتھیم کا استعمال ناگزیر ہے اور وہ لیتھیم کہاں ہے وہ ہے افغانستان میں سب سے اور آپ جتنی مرضی آرم ٹویسٹنگ کر لیں اس کا بائر بھی موجود ہے تو کون ہے میرے بھائی کون ہے چائنا ہمارا کار اوپر پڑے گا چلو جنہی دیر تک نیتھیم نہیں ملتا تیلیم تکڑی چلائی جاتا ہے بے حیثیت پاکستانی اس خطے کے باسی کی حیثیت سے جس نے دہائیاں بلکہ صدیوں کا زبال دیکھا ہے اگریزوں کے ہاتھ امریکنوں کے ہاتھ اس سے پہلے پورچگیز بھی آئے کوئی آیا کوئی گیا اس خطے کو برباد کرتے رہے ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو بھی حکومت بنے اللہ کرے کہ قومی حکومت بنے جتنے بھی وہاں سب ہی انسان ہیں چاہے وہ شمالی اتحاد والے ہوں چاہے تاجک ہوں چاہے عزبک ہوں چاہے افغانی بھائی ہوں چاہے پشتون ہوں چاہے جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ہماری یہ دعا ہے کہ وہاں شیر و شکر ہو کے رہے ہیں اور آمن ہو آمن ہوگا تو آپ یقین جانی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہی اللہ نے چاہا یہ خطہ انقلابی بن جائے گا شیر و شکر میں دے تو انہوں نہیں ہوں دےنا مجھے نظر آئے نہیں چاہلا شیر و شکر دودھ پتی اب آپ دیکھئے کہ جو سی پیک کا جو پلان تھا چائنہ کا چائنہ بھی کب سے کہہ رہا تھا ہم نے بھی کئی مرتبہ دعوت دی تھی یہی تو تکلیف ہے آپ تو یہ تھے امیرہ جو تو یہ تھے رضائیاں بھیجتے نہیں ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے دے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خواب نامہ اور دیکھتے ہیں کہ ویٹس ایپ پہ ناظرین نے اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کی اسلام علیکم شاہد جی میں کافی دنوں سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں نے ہاتھ میں تھال پکڑا ہوئے اموٹیس کی تبلیغر بتا دے شکریہ دیکھیں اہلِ علم نے اور بزرگوں نے اگین یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اس خواب کو پوری طرح جانچنا ضروری ہے کہ تھال جو دیکھا گیا ہے خواب میں وہ کس نویت کا ہے سونے کا تھال ہے تو تعبیر اور ہوگی چاردی کا تھال ہے تو تعبیر اور ہے لوہے کا اگر تھال آپ نے دیکھا ہے تو تعبیر اس کی اور ہوگی اور اگر صاحبِ خواب نے ایک تھال دیکھا جو تعمے کا پناہ ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر بلکل مختلف ہوگی آج ہم تعبیر کا تھال اگر کسی کو خواب میں نظر آئے اس پر بات کر لیتے ہیں تو اہلِ علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں ایک تھال دیکھا اور وہ تعبیر کا تھال ہے اور بڑے سائز کے تعبیر کا تھال ہے تو اس کی تعبیر اہلِ علم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صاحبِ خواب کا جو خادم ہوگا جو بھی یعنی کہ اس کے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں یعنی وہ بہت وفادار ہوگا بہت خدمت گزار ہوگا یہ تو تھال ہی تانبیت ہے ترون نے وفادار ہی ہوگا اہلے سے رکھو ہا سونے سے تھال اچھا یہ جو ہنی صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے نہ صرف وفادار ہوگا خدمت گزار ہوگا بلکہ امانتدار ہوگا ترونکہ تھال لیل ہے پھر ایک پیر کی تیر ہاں آپ یوں سمجھئے کہ وہ خادم اتنا خدمت گزار ہوگا کہ صاحب خواب کے گھر میں اگر جگہ جگہ سونا پڑھاؤ بکھرا پڑھاؤ ایک رتی سونا ادھر سے ادھر نہیں کرے گا سلیم عباس نے خواب دے پھر سونے دے تھال آیا انہیں تھال دے کے پانڈے لے لیں تار صاحب دے خواب چھو بھی سلور دا تھال آیا اے کی تے پاپی نیو دا سبیٹھے پاپی نیو کہ جان تجھے منگیا کرو اے شاہد پاہ انہیں گوانڈینوں در سے ہے کہ میرے خواب چھو تھال آیا انہوں نے دے پرچا کر آتا کہ ساڑا چوری ہوئے ہیں شاہد صاحب دا جیویں دا موں میں تھال نہیں آسا گی دا چمچی آسا گی بلکہ پہلے تھال جی داثر پہ بھی پاپ بھی نہیں پائے اور شاہد پہ کوئی خواب میں تھال دیکھے اور تامبے کا ہی ہو مگر سائس میں چھوٹا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوگی مہم کل چھوٹا تھال ہوئی تو سالن بہتا پہنڈی ہے اچھا دیکھیں اس کی تعبیر جو اہلِ علم نے بیان فرمائی ہے وہ بلکل بڑے تھال کے اُلٹ ہے یعنی کہ خادم آپ کا بے وفا ہوگا بے ایمان ہوگا کامچور ہوگا تھال چھوٹا ہوگا تو تھال اگر چھوٹا دیکھا خواب میں ہاں وہ دی پوری نہیں پہنڈی ہوگا تھال تو بھی چھوٹی اگر پلیٹ بیکھ لاؤ گا ملازم تانو گندیاں گالا کرنے کے او دن آلو بھی چھوٹا کولا پیالی بے لاؤ اور شاہ جی اگر یہ دیکھ لیا کہ ششے کی پلیٹ یا تھال ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گی تو اس کی کیا تعبیر ہے صاحب خواب کا جو خدمت گزار ہوگا جو خادم ہوگا وہ اس تعبیر کے نتیجے میں مر سکتا ہے یعنی کہ پلیٹ اگر ٹوٹے گی تو نقصان کس کا ہوگا خادم کو ہو سکتا لیکن اگر بات وہی ہے یہ حتمی فیصلے تو نہیں یہ خواب آپ صدقہ دیں خیرات کریں ملازم کو بھی بتائیں کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ملازم نے پتا لگے سوٹا رہا کہ خواب چاہ رہے ہیں پلیٹ ٹوٹن تو پہلے ہی ملازم پرچا کر آ رہے ہیں میرے صاحب نے پلیٹ ٹو ہونی اور میں مر جا رہے ہیں اچھا نہیں آپ نے یہ سب نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کم لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں یہ واقعہ نہ ہوا نہیں ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی ملازم کی تو میں بات نہیں کرنا مگر میرے جو مشاہدے میں تجربے میں اور لوگوں سے ڈسکشن میں آئے میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے وقت ہوا تو شیئر کروں گا کہ آپ بھلے سینکڑوں میل دور ہیں یا ہزاروں میل دور ہیں لیکن اگر آپ کا بہت قریبی کوئی پیارا بعض اوقات اگر شدید مشکل میں ہے یا نقصان میں ہے تو وہ رات وہ دن آپ وہ وقت بڑی بیچینی سے گزارتے ہیں بلکل آپ حتمی طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ ہوا مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یار وہ گھنٹے میرے بہت ہی بیچین تھے آپ کا دل خبرائے گا آپ بیچین ہوں گے تقریباً سب نے اس کا ہو کیا ہوگا تو ایک سسٹم تو پیرنل چل رہا ہے نا میٹا فیزکس کا جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں جس سے ساری روحیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو جو روح جس روح سے جڑی ہوتی ہے کہیں سسٹم میں جب اس کو کوئی نقصان یا گزند پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی پروسس میں ایسا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری روح بھلے ہزاروں میل دور ہو وہ بیچین ہو جاتی ہے اس سے خبر ہو جاتی ہے کہ کہیں کچھ کڑ بڑھے سائنس اس کو بہرحال اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکتی لیکن آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں سے ڈسکیشن کریں سو میں سے پچاس لوگ آپ سے اپنا تجربہ شیئر کریں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے جاسب میں ایک دفعہ تھا لیٹھے ہیں اندھے سراخ ہاں ادھے تھلے انگل رکھ کے کوئی شیپ والا ہے یار بات کرنے دو انہیں یار یارا خواب ہے تسے انہوں نے ایٹمہ تصریعہ امیہ ہیک سراخ کہنا کافی سارے سراخ ہیں تو جنہیں سراخ نے انگلہ کرلا اچھا یار اس کی تعبیر بھی اہلِ علم اور اس کی تعبیر در تکلیف دے لگے بنیادی جو بات ہے نا جو اہلِ علم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تھال کا دیکھنا خواب میں خادم پر دلیل ہے اب تھال کس کیفیت میں دیکھا آپ نے وہ بیڈ پر پڑا تھا فرش پر تھا آپ کے ہاتھ میں تھا ہاتھ سے گر کر ٹوڑ گیا اس میں سراخ تھے آپ نے کسی کو دے مارا کسی نے آپ کو دے مارا اس سے تعبیر بدلتی جائے گی مگر خادم ضرور ہوگا اس معاملے میں میرے خادم نے ایسے چکرچ کار دے سارے پانڈے بھی تھال دیکھا اور اس میں سراخ ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی گئی ہے اہلِ علم اور بزرگوں کی طرف سے کہ خادم بیمار ہوگا چاہتی میں ایک خواب دیکھا ہے کہ تھال ہے تو دیکھے پانی ہی ہے اچھا اس کی تعبیر پوزیٹیو ہے اگر کسی نے خواب میں تھال دیکھا تانبے کا تھال بڑے سائز کا تھال اور وہ پانی سے پر ہے تو صاحب خواب کو اپنے خدمتگار سے بہت فائدہ ہوگا اور اگر یہ کہہ بھی کہ اگر تسی تھال چھ پانی پر اکھو نا یہ سمجھے تو اٹھا ملازم نہ ہونڈے اور تو اٹھے ہی ثابندہ نہ ہونڈے ویسے ملازم اگر صاحب خواب تھے ثابندہ نہ ہونڈے ہوگی یہ دی کی تعبیر ہے اس کی تعبیر نہ ہی پوزم اٹھا ہے نوکر ہے دی تبیر جو پیسے گھٹے گا اگر تھال میں کھانے والی چیزیں پڑی ہیں بہت زیادہ انہوں ہاتھ نہیں لونا دوبارہ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ویٹس ایپ پر مزید کون سے خواب شیئر کی میں نے خواب میں دیکھا مجھے گرمی دانی نکلے ہوئے ہیں آپ لے اس کی تعبیر بتا دیں زیادہ در شاہ جی ابھی ہی تک ہم غربت کے خواب دیکھ رہے ہیں ساٹھ لگ گئی دانے نکلا ہے کتہ پایا گیا نہیں یار یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا بہت سارے لوگوں کی کام کی نویت ایسی ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے ایسی ایفورڈ کر سکتے ہیں مگر کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دھوپ میں پھرنا پڑتا گرمی دانے تو ایسی جی بھی نکلا ہونڈے بندہ چھوارے کھا دے ہیں ایسی جی بھی پہا کے تو اسے جھوارے ہی کہا کوئی ادراس ملائی کوئی گلاب جب اچھا دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے کہ خوابوں کے لیے ہمیشہ اہل علم اور بزرگوں سے آپ رجوع کریں کیونکہ اگر آپ کوئی لگنے بھی لگے نا یار اچھا فلانے خواب کی تعبیر بزرگوں نے یہ بتائی یا کتابوں میں یہ درج کیا یا ابن سیرین نے یہ لکھا تو میں بھی اس کے مطابق کوئی تعبیر کر سکتا ہوں یہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے ہمیشہ آپ جو مستنت کتب ہیں جیسے میں نے ابن سیرین کا اکثر ذکر کیا یا دیگر جو بزرگ ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے مگر حقیقت میں بالکل اولٹ ہے جی حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں گرمی دانوں کا دیکھنا مانے مال اور آرزو میں نے بھی ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ مجھے دانیں نکلے ہیں انہیں خجلی ہو رہی ہیں مجھے اگر آپ کو نکلے ہیں تو اہلِ علم یہ فرماتے ہیں کہ مال ملے گا اور اگر گرمی دانیں نکلے ہیں پت بھی جیسے کہتے ہیں اندھوریاں بھی اردو میں کہتے ہیں باریک باریک جو دانیں نکلتے ہیں تو مستانہ صاحب نے جیسے کہا کہ اگر ان میں خجلی ہے اور اگر ان میں پس پڑ گئی ہے تو پھر مال تو ملے گا اگر بہت بہت زیادہ تگو دو کے بعد بہت رنج اور محنت کے بعد مال ملے یعنی تو انہوں نے نالی جو داثر بھی اللہ ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت تو آئے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نیوز این وائرل ویڈیوز جی مہم تاجی خبر آئی ہے بارس جانسن کے ملک سے انسان تو گالیاں دیتے ہی تھے تو اتے بھی گالیاں دینا شروع ہو گئے اچھا جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ برطانیہ سے یہ خبر آئی ہے وہاں کے ایک چڑیا گھر میں کوئی دو سو کے قریب ایفریکن گری پیرٹس تھے لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے معصوم سادے سے بولتے بھی تھے ان میں سے پانچ آپ یوں سمجھئے کہ بری صحبت کا شکار ہو گیا بقاعدہ گھنڈا گردی پہ اتر آئے زبان بگڑ گئی ان کی یعنی شیاست میں آگئی یہ قبر میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بددعائیں ضرور دینا شروع ہو گئے تھے گالیاں دینے لگے اور گھروں کا تو آپ کو پتا ہے وہ بھی مطلب ہوتی تو کھلے ڈل نہیں ہیں اور گالم گلوش تو ان کی اب گفتگو کا حصہ ہو گیا ان پانچ توتوں کے گرد بقاعدہ انگریزوں کا خاص طور پر ٹورسٹس کا بھی حجوم ہونا شروع ہو گیا لوگ وہاں اکھٹے ہو جاتے تھے اور خوب ان توتوں کی گالیاں سنتے تھے توتے دی گال جیتے ہیں انسان دی گال جی فرق گند ہے تو سے یادہ جاننا تو توبہ کڑوں کھا دی ہیں ہام انسان گال کڑے نی شاہ جی توتا گال کڑے تے پونہ کھنٹا کرنا چو سیگ نکلتا رہنٹا یہ تو گھرینڈ کرتا نا کہ گالی کیسی دی گئی اچھا جیتا کچھ نہیں نا گال سکتا انہوں کہہ رہا تھا آئی تھے توتے انہوں کو گالا کرتا اچھا جناب یہ جو افریکن گری پیرٹس ہیں ان کے جو ہینڈلر ہیں سٹیف صاحب چڑیا گھر کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکیم ٹو تے شو سٹیف صاحب یہ باقی لوگوں کا تعریف کرائیں کیٹ کان پینٹ چہون دینی لیٹ اور پڑا ٹوم ٹوم میں بہت زیادہ سفر کر کے گالاں سنواستے ہیں اچھا جی یہ کیٹ ہے یہ ٹوم ہے اور آپ دونوں میہ بیوی ہیں انہوں نے جرم زیادہ ہے جی انہوں نے گالا نہیں سکھائی ہیں مریہ حرکتہ بھی سکھائی ہیں اور یہ جو پیچھے بیٹھے آہ میسٹر ڈیک ڈیک اور آپ جناب بورس جانسن وزیر اعظم یوکے اچھا اچھا آپ کو پتا ہے یہ اکھٹے رہ رہے تھے دوستوں کے قریب توتے جو ایفریکن گری پیلٹس تھے باقیوں کا بہیویئر بہت شریفانہ تھا ان پانچ توتوں کو الگ الگ کر دیا گیا ایک دوسرے سے پریشانی تسانو ہوئی نا قلے قلے کو جا کے گاڑا سنیا پہن دیا پہلے سنو ساری گاڑا ایک جاگہ دے مہیاں بے جان دیا مسٹر سٹیف وہ پاکستانی لگ رہے ہیں ہاں جی پولا کپڑے علا جی فرام سعود حال انہوں تو ایتھے بڑیاں پیدیاں اتھے جا کے کیلے ہیں اے توڑا پرا پولے کپڑے علا انہوں توتے گسن لگانا کردے سن کیوں؟ انہوں سامنے انہوں روچو کے خوائیان دا سن کیا رہنے لوکاں انہوں نے انگریزاں انہوں کو نفرت جی کرا توتے کے ساتھا حق نہیں ماردے صحیح گالا کردے سن اچھا سٹیف یہ بتائیے کہ آپ نے کیا تربیت کی اپنے توتوں کی شاہی جی ایتھے بڑے انوسنسن میں انہوں اپنے بچیاں ہوں پالے آئی اب وہاں یاد نہیں کرے دے دا کی کچھ بڑے آپ توتہ یقین کرو ایتھے بلیک کافی پیندہ سی انہوں ہنگلے انہوں نے وسیشہ گیاں لگ پہتا یار یہ کوکٹو ہے اچھا آپ کو بتا ہے کہ کوکٹو جو ہے یہ دیگر جو توتے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے واہ اور دوسرے توتوں کی طرح بولتا تو یہ بھی ہے مگر اس کی سپیشیلٹی جس کے لیے یہ جانا جاتا ہے وہ بولنا نہیں ہے وہ ڈانسنگ ہے یہ بیٹ کو بہت اچھا پہچانتا ہے بہت اچھا ناشتا ہے یعنی یہ ایک خسرت ہوتا ہے نہیں یار تو مرد عورت سب ہی رکس کر سکتے ہیں بیٹ پر عورت اور دل جھوم رہا ہو تو ساری کائنات رکس کرتی محسوس ہوتی ہے تو اس توتے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ممکری تو کرتا ہے دیگر توتوں کی طرح مگر سپیشیلٹی اس کی ڈانسنگ ہے اسی لیے اس کو ڈانسنگ پیرڈ بھی کہا جاتا ہے اچھا عام روٹینچ گال نہیں کردہ یہ نا بھیلنا دبی انہوں کردہ اسی طرح کا ایک کوکٹو ہے جس کا نام ہے سنو بال اور وہ مختلف گانوں پر رکس کرتا ہے اور اگر آپ جا کر دیکھیں تو مائیکل جکسن کے گانے پر اس نے رکس کیا ہے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اے کوکٹو ایڈر نین مزا آج ہے ایک دن میری بیگم نے ڈانس کر رہا تھا انہوں نے پاپی نہیں کہتا ہے جانا ہونا انہوں نے لے چاہت دی کوکٹو نہیں لگے جانا کوکٹو دنیا کے مہنگے ترین توتوں میں شمار ہوتا ہے آپ دیکھیں نا خوبصورت بھی کتنا ہوتا ہے پھر سائز دیکھیں اس کا آپ پھر جو اس کے چہرے پہ کلغی ہے اسے تاج کہہ لیں کلغی کہہ لیں یہ خاص اس کا حسن ہے اور پانچ پانچ چھے چھے سات سات لاکھ روپے تک ملتا ہے کوکٹو دا سات لاکھ کر پیا ہے میں نے پو آتا میری بیگم نے کیوں؟ ادھنا ڈانس کر دینا پیر تھلے دیتا اور آپ کو پتا ہے کوکٹو کی ایج کیا ہوتی ہے ستر ستر سال تک زندہ رہتا ہے ایدھنا رشتہ کرنا چاہیدہ اے بیو گیتا دکھ نہیں دیں گا سات جی ہمارے ہاں تو توتے آن ڈس سال میں مر جاتے ہیں تو آڈے نیانے توتے ہم تانک ہی بہت کرتے نہیں ہنجھ رہے تھے وچوں پوچھنا کھچتے نہیں آڈے بچے تھے بھک رہے رہے ہیں انہیں تانک کر رہے ہیں وہ ڈڑڑ لاغ مہم ٹھیک کہہ رہی تھی جیسے ایفریکن گری پیرٹ ہے جیسے کانگو گری پیرٹ بھی کہتے ہیں یہ ایمیزون پیرٹ ہے یہ کوکا ٹو ہے ان سب کے مقابلے میں جو پیرکیٹ ہے جو ہمارے ہاں زیادہ اس خطے میں پالا جاتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے پیرکیٹ کی عمر ہوتی ہے کوئی چار پانچ سال سے لے کے میکسیمم اٹھارہ برس تک نہیں عمر کام ہوتی لیکن اس کی سپیٹ پڑھتے ہیں اور کوکا ٹو یہ ایفریکن گری یہ ایمیزون جو پیرٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ سستہ بھی ہوتا ہے دو چار ہزار روپے سے لے کے میکسیمم پندرہ بیس ہزار روپے تک آپ کو اچھا پیرکیٹ مل جاتا ہے گانیاں نے توتے چار میں بھی پالے سکے بڑیاں گالہ کر دے سکے آپ نے سکھا ہوں گی نہیں نہیں وہ کو پچھو سکھے سکھایا بڑا پریشان ہے میں کہ کرا کی ایک دن میرے زین چاہے میں کہ توتی جھاڑ دیوں پھر ان توتے چوپنے توتی گالہ کر دی تو انہوں پتا ہے توتے کو انہوں دور گالہ کھوڑا نواز سے کیوں جاندے ساں کیوں کہ میں انہوں کارچے گال کرنی سے سکھا کر دی میں توتے انہوں سکھا نہیں سا ہوا انہوں گال کر دا سی لیکن میں انہوں چاست نہیں آن دی جلی یہ نہیں ہے گالہ دی آن دی توتے نے انہوں ابھی اکدھی گال سکھے باقی توتے نے کھولوں کر دی ویسے ہمارے خطے میں زیادہ تر جو توتہ پالا جاتا ہے انڈین رنگ نیک پیراکین جسے کہتے ہیں اور انسان کا بچہ بھی اتنی جلدی بولنا نہیں سیکھتا ہے پیراکین ایک سال کے اندر اندر بولنا سیکھ جاتا ہے ممکی کرنی ہوتی ہے مگر ویدن آئیئر توتہ خرید ہے توتہ اپنے مالک نو بولنا انسان سوچتا ہے کہ بھئی پہلے کس نے توتے کو بولنا سکھایا یا پہلی مرتبہ کون سا توتہ تھا کون سی سپیشی تھی توتے کی کون سی نسل تھی جس نے بولنا شروع کیا تو جو دستیاب ہسٹری ہے یعنی کہ ریکارڈڈ جو ہسٹری ہے اس میں پیراکیٹی آتا ہے معروف گریک ہسٹورین تیشی آز اب سے تقریباً پچیس سو برس قبل آپ سمجھئے اس کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یونان میں ایک بڑا معروف توتہ تھا جو بولتا تھا لوگوں کو لطف ملتا تھا وہ ایک پلم ہیڈڈ پیراکیٹی تھا بٹاکس اس کا نام تھا اس توتے کا اور وہ یونانی بولا کرتا تھا ڈیکسہ بھر کے بزرگ توتے اوڈوں تو بہلے سیرپ پی لے کہ توتے نے مرہو دو کہنے میں انہوں پولا کر دے آپ کیوں جاتے تھے مہاں ایک گاڑا سننے نہیں سی جاننا جی توتے انہوں کڑ دا انہوں توتے انہوں نے کہاں دادا ہے جی مسٹر ڈیکسہ توتوں سے گالیاں سننے کا اپنا ہی مطا ہے یقین کہا رہا ہے شاہ جی کو لوگ گالاں سننے ہیں تو زیادہ مزا آوے ہیں میں تو دیتے نہیں گالیاں کھاڑا کھا گیا تھا گندہ پھردہ بھی گندہ حضم جنگی یہ انڈین پیراکیٹ ہے ہندو میتھولوجی میں اس کی بڑی اہمیت ہے پرانے زمانے میں جب ہندووں کے جو مذہبی لوگ ہوتے تھے سادو سندھ ہوا کرتے تھے وہ صبح صبح اٹھ کے جب باغات میں اپنی عبادات کیا کرتے ہوں گے اور مذہبی کلمات ادا کرتے تھے تو یہ جو انڈین پیراکیٹ ہے نا ہے انڈین رنگ نیک پیراکیٹ یہ وہاں باغات میں ہوتے تھے تو ان کی ایک اور خاص بات ہے کہ چھوٹے لفظوں کے علاوہ یہ بڑے بڑے جملے بھی بہت آسانی سے یاد کر لیتے ہیں انڈین پیراکیٹ کو یہی بات ایمیزون پیرٹ اور ایفریکن گری پیرٹ سے ممتاز کرتی ہے یہ لمبے لمبے جملے یاد کر لیتے ہیں تو وہ جو ہندووں کے مذہبی کلمات تھے وہ ان کو بھی یاد ہو گئے تو جو بھی آپ بولیں گے توتہ جو سنے گا وہی دھورا دے گا مگر بہرحال اس وجہ سے توتے کو ہندوستان میں ایک تقدس حاصل ہو گیا بقاعدہ مستانے نے توتہ رکھے ایسی دوجہ دن کر دیتا ہے مکورنگ اللہ یاد کر کے گھڑی چھتا ستا ستا کیا جیلے سے ایک عام توتے کو کتنے لفظ یاد ہو جاتے ہوں گے لفظ آندہ تا نہیں پتا لیکن میرے توتے نے گالہ بہت آتا اچھا ایفریج تو یہی ہے کسی کو دو چار دس پندرہ بیس سو ڈیڑھ سو یہ ہوتا ہے مگر گنیس بک آورڈ ریکارڈ میں کچھ عرصے پہلے ایک ایسے توتے کا اندراج کیا گیا تھا جس کو سترہ سو اٹھائیس الفاظ یاد تھے سترہ سو اٹھائیس توتہ اپنی کتاب لے کرنے گا ناظرین یہ تھا آج کا شو اور توتہ ضرور پالیے مگر اچھی اچھی باتیں سکھائیے اسے اجازت دیجئے اللہ حافظ